بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی تحریک لبائق پاکستان اور حکومت پاکستان ریاست پاکستان کے درمیان جو معاملات چلتے رہے بارہ تاریخ سے لے کے بیس اپریل تک آپ سب لوگوں نے دیکھے اس حوالے سے ہم لوگ ریپورٹنگ کرتے رہے کچھ خبریں میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر کچھ آرٹیکلز دیکھے پڑے جس میں یہ کہا گیا کہ تحریک لبائق پاکستان کو جو کہ ابھی تک کل ادم ہے کیونکہ حکومت اور ریاست نے ان پر پابندی لگائی ہے اس لیے میں ان کو کل ادم لگتا ہوں جب ریاست ان سے پابندی ہٹا دے گی یا یہ لوگ سپریم کورٹ میں اپنا کیس جیجیں گے تو تب ہم کی تحریک لبائق پاکستان کہیں گے جب میں پہلے ان کے بارے میں ریپورٹنگ کرتا رہا تب ہم ان کو تحریک لبائق ہی کہتے رہے تو ان پر الزام لگایا گیا کہ جناب ان کو را یا اسرائیل موساد وغیرہ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں جھوٹا بے بنیاد منگڑت اور ایسی بس شرلی کسی نے چھوڑ دی ہے بدنام کرنے کے لیے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا ہاں اس کی مضمت میں کرتا ہوں اور اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹیو میں دیتا ہوں آپ کو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں حقیقت ٹی وی سے لے کے اور پاکستان کے کچھ مولوی ٹائپ کے جو لوگ ہیں میں اصل مولویوں کی بات نہیں کر رہا مولوی ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو ڈرامے بازی کرتے ہیں وہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں جناب اے یہودی لابی ہے ایون میرے ہی ویڈیوز کے اوپر نیچے جو کومنٹس کیا ہے جب میں اختلاف کرتا ہوں کسی چیز کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ ان کے منشور کے ساتھ یا ان کے کسی بیان کے ساتھ وہ نیچے لکھتے ہیں جناب اے یہودی لابی ہے اے مرزائیہ دا فنڈ ہے انو ملد ہے اے نو جناب میری پنجابی اچھی نہیں ہے سوری تو ہندوستان کو جناب ان کو فنڈ کرتے ہیں تو ایسے ہے تو ویسے یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے جو آج ہم پر خود لگ رہی ہے تحریک لبائی کے اوپر آج یہ خود امپلیمنٹیشن اس کی ہو چکی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن سازی یہ جس طرح سے ہمارے مائنڈ بنائے گئے کہ ہر چیز کو اسرائیل امریکہ روس کی سادش بنانا خدارہ پہلے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہوگا اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو ختم نہیں کریں گے آپ وہی حقیقت ٹی وی والی بیڑھ کر شرلیاں چھوڑتے رہیں گے تو یہ آج ان کے اوپر لگ چکا ہے نا الزام کے فنڈنگ کا جو کہ ایک غلط جھوٹا الزام ہے آگے اور کچھ بھی ان کے اوپر لگ جائے گا جو آپ لوگ سنتے ہیں حقیقت ٹی وی کے اوپر پہلی بات تو یہ غلط الزام ہے الزام کیوں لگایا گیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس ٹائم تحریکل لبائق نے دھرنا دیا ہوا تھا پورے پاکستان میں پھر پاکستان سے دھرنا ختم ہوا ایک مرکزی دھرنا لاہور کا ان کا جاری تھا تو ٹوٹر کے اوپر ایک ہیشٹیک ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا لاکھوں لوگوں نے ٹوٹس کیے کہ سیول وار ان پاکستان یہ جو ٹرینڈز ہے ٹوٹر پر چلتا رہا فیس بک پر چلتا رہا جب دیکھا گیا ان سب کی سکروٹنی کی گئی اس سب کی تحقیقات ہوئی تو پتا چلا چار لاکھ سے زیادہ ٹوٹس ہندوستان سے کی گئی ہے ٹی ایل پی کے حق میں حکومت اور ریاست پاکستان کے خلاف جب چار لاکھ ٹوٹس کو مزید انویسٹگیٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ تقریباً آٹھ ہزار لوگوں نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا اور آٹھ ہزار اکاؤنٹ کی جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا سات ہزار اکاؤنٹ جناب جالی نکلے اس کے اوپر مزید ہمارے خفیہ ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا سائیور کرام سیلز ہیں اس کے اوپر مزید بھی تحقیقات کر رہے ہیں تو وہ جالی بے بنیاد اپنے جو بنائے ہوئے اکاؤنٹس ہوتے وہ نکلے جن کو بوٹس کہا جاتا ہے انہوں نے تحریک لبائک کی حمایت کی جو کچھ ٹویٹس آپ کو دھرنوں کو دینا نظر آتی رہی کہ جناب حملہ کر دو مار کر دو یہ کر دو وہ کر دو یہ ساری کی ساری وہاں سے کی گئی پھر کچھ پرانی ویڈیوز جو وہاں سے پوشٹ کی گئی تھی پرانی ویڈیوز دکھائی گئی وہ جن کا تحریک لبائک سے کوئی واسطہ نہیں تھا بہت پرانی ویڈیوز نہیں پتا نہیں کس واقعہ کی تھی ان کو بھی تحریک لبائک کے ساتھ جوڑ دیا گیا جس کے بعد یہ زہنسازی کی گئی عام عوام کی جو تحریک لبائک کے نہیں ہے ان کی زہنسازی یہ کی گئی کہ جناب دیکھو ان کے حق میں ہندوستان ٹویٹس کرتا ہے یعنی ہندوستان ان کا تعلق ہے آپس میں ریلیشن ہے نہ ہندوستان نہ اسرائیل نہ امریکہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے پیسو کے حوالے سے نہ ان کی کوئی اور مدد کرتا ہے پھر کچھ ویڈس اپ گروپ کی چیٹ سامنے آئی اس پر بھی تحقیقات ہو رہی اور ہونی چاہیے لیکن میرا اپنا جو خیال ہے کہ کچھ لوگ ان کے نیریٹیف کو سپورٹ کرتے ہیں ختم نبوت کے ناموسی رسالت کے نیریٹیف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہندوستان میں ہو سکتے ہیں اور وہاں پر ہم سے زیادہ مسلمان ہیں اور بہت اچھے مسلمان بھی ہیں یہ ایک بیانیاں غلط اور جھوٹا بنایا گیا ہے اور میں پھر کہتا ہوں اس کے پیچھے ہمارے حقیقت ٹی وی والا مائنسیٹ ہے ہمارا اپنے کچھ مولوی ٹائپ لوگوں کا کچھ ایسے ہی انقلابی لوگوں کا کچھ اور یا مقبول جان ٹائپ کے لوگوں کا جو انتہا پسند آنا سوچ رکھتے ہیں ان لوگوں کا یہ ساری گیم ہے کہ انہوں نے ہمیں ہر چیز میں یہ بتا دیا یہ عمران خیل یہودی ہے وہ یہودی ہے وہ اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے جا کے یونائٹڈ نیشن میں اوائیسی میں بات کرتا ہے ہر فورم میں بات کرتا ہے اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس معاملے کو پراپر لے کے چلیں گے یورپی یونین کے ساتھ ڈسکس کریں گے تمام اسلامیک سٹیٹس کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ریاستی جو ہیڈ ہے ان کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کام ہے یہودی کے کرنے کے تو یہ یہودی کے کرنے کا کام نہیں ہوتے ہم نے خود یہ چیزیں کیے اور اب ہم خود پر ہم اپلائے کروا رہے ہیں اس سے ہمیں بچنا ہوگا یہ ایک گندی چال ہے ایک گندی گیم ہے اکثر صحافیوں پر دیکھا ہوگا کہ جناب یہ انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے تو کوئی بھائی نہ تحریک لبائی کی انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے نہ ہم لیتے ہیں نہ کوئی اور لیتا ہے جو اس طرح کی بکواسیات کرتا ہے اس کا کسی نے کسی طریقے سے تعلق رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس جو تحریک لبائی کا دھرنا ہے اس کا انڈریکٹلی وہ ٹوٹر کے ذریعے ایک فیف جنریشن وار جس کو کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ان کا فائدہ اٹھاتے رہے اس کا تحریک لبائی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک لبائی کی فنڈنگ یہ اگر بات کریں تو میرے ایک ویڈیو ہے اسی ہزار پلس اس کی اوپر ویوز ہے میں نے خود دیکھی ان کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے کہ یہ چالیسوہ تھا علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا تین جنوری کو دو ہزار اکیس میں تو اس چہلم کے موقع پر ان کے ایک نائب امیر ہے پیر زہیر الحسن شاہ جو اس درے میں کافی ایکٹیو رہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ جناب ہم نے اپنا ہیڈ آفیس بنانا ہے اس کے لئے ہمیں مالی مدد کی ضرورت ہے تو وہاں پر چند لوگوں نے پیسوں کے علانات کر دیئے کہ ہمارے طرف سے ایک لاکھ دس ہزار بیس ہزار تین لاکھ دس لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ تو سب نے اپنے علانات وہاں پر کر دیئے تو ان کو ایکچولی چندہ دیا جاتا ہے نہ کہ ان کو کسی دوسری کے جانب سے کوئی فنڈنگ کی جاتی ہے میری نظر میں یہ ایک غلط بیانیاں ہے جو کہ سوشل میڈیا پر گھاڑا گیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ اختلاف ضرور کریں ضرور کر سکتے آپ کا حق ہے لیکن اس طرح سے بے بنیاد الزام لگانا اور ڈیریکٹلی ہندوستان سے جوڑنا یہ چیز میری نظر میں بہت غلط ہے پاکستان ہمیشہ پائند آباد